الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من ذا اللذی یقرد اللہ قردا حسنا فیضاعفه له اضعافاً کثيرة صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی امین کریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مولای صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبک خیر الحلق كلهم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل ہول من الاغوال مقتحمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نوبر القمر لا یمکن الثناؤکا ما کانا حقہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر ہزار بار بشوہم دہنز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے عدبیست حمد و صلات کے بعد رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں ماہِ رمضان اور خاص طور پر اس مہینے کے دوسرے جمعے اپنے گھر میں حاضری کی سعادت بخشی اور درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ متحرہ آپ کی آل آپ کے اصحاب آپ کی ازواج آپ کے اہلِ بیت صحابہ تابعین طبع تابعین پر اللہ کی نایتیں رحمتیں ہوں تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات اور ہم جتنے حاضر ہیں اللہ تعالی ہم سب کے جو مرہوم رشتہ دار ہیں بالخصوص جن کے والدیں دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے آج نو رمضان المبارک چودہ سو چوالی سے نے ہجری اور اکتیس مارچ سن دوہزار تیس آج کی گفتگو ماہِ رمضان المبارک میں اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے فضائل سے مطالق ہے یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ فطرت عطا کی ہے وہ یہ سوچتا اور یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی حاصل کرے اس حاصل شدہ کو اپنے لئے بچا کر رکھ لے یعنی اسے اپنے لئے باقی کر لے جو بھی اس کے پاس ہو وہ اس کے پاس محفوظ رہے چاہے وہ مال کی صورت میں ہو کاروبار کی صورت میں ہو گھربار کی صورت میں ہو اولاد کی صورت میں ہو کسی بھی اعتبار سے انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ اسے چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے اور اس میں بلکہ برکت ہو ترقی ہو اس میں اضافہ ہوتا رہے یاد رکھئے کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اس فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا منزل لذی یقرد اللہ قردن حسنا کون ہے جو اللہ رب العالمین کو اچھا قرض دے اور ایسا قرض دے فیضاعفہو لہو ادعافا کثیرا کہ وہ اس کا قرض جو وہ دے اللہ کی رہ میں جو اللہ کو وہ قرض دے تو وہ اتنا ہی نہ رہے بلکہ وہ بڑھ کر اور دگنا ہو جائے علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح قرض دینے والے کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا یہ دیا ہوا قرض اس کو واپس ملے گا اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو قرض دے تو ممکن ہے کہ تم لوگوں سے تو اپنے قرض کے ڈوبنے کے خطرے میں رہو تمہیں اندیشہ ہو کہ تم نے کسی کو قرض دیا ممکن ہے کہ تمہیں وہ واپس نہ ملے لیکن یاد رکھنا جو قرض تم اللہ کو دوگے وہ تمہیں اللہ رب العالمین ضرور دوبارہ عطا فرمائے گا اور نہ صرف اتنا بلکہ اس میں اضافے کے ساتھ تمہیں عطا فرمائے گا اور ایک مقام پہ تو یہ فرمایا فَيُدَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ بھی دے گا اور اللہ رب العالمین کے پاس اس سے اچھا بدلہ بھی اس کے پاس تمہارے لئے موجود ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے اور پھر خاص طور پر اللہ کے گھر میں خرچ کرنا یعنی مسجد میں مسجد کی تعمیر میں علماء لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ تم راہ خدا میں دو حتیٰ کہ تم اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی تمہیں عطا فرمائے گا تو جب تم اپنے گھر خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں رب العالمین دے گا تو جب اللہ کے گھر میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں کتنا عطا فرمائے گا تم یہ سوچو روایت تمہیں آتا ہے کہ دیکھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا اللہ کی راہ میں دینا اور پھر اللہ کی راہ میں سب سے بہترین راہ یہ اسی کا گھر ہے یعنی مسجد اس کی تعمیر میں اس کی ترقی میں اس کی آبادکاری میں اس کی آرائش و تزئین میں خرچ کرنا حضرت دعود علیہ السلام سے روایت ان کے بارے میں آیا کہ آپ کے سامنے ایک شخص حاضر تھا تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ شخص تین دن کے بعد انتقال کر جائے گا حضرت دعود علیہ السلام نے اسے بتایا بوایتوں میں آتا ہے کہ وہ شخص چلا گیا کچھ دن کے بعد حضرت دعود علیہ السلام کے سامنے پھر وہ شخص آیا تو آپ نے اسے زندہ پایا تو اللہ کی بارکہ میں یہ ارز کیا کہ یا رب العالمین تو نے تو فرمایا تھا کہ یہ تین دن کے بعد مر جائے گا اور یہ زندگی کیسے پا گیا کیسے زندہ ہے تو بتایا گیا کہ اس نے اپنے مرنے سے ایک دن پہلے ایک مسکین کو بیس درہم خیرات کے طور پر دیئے تھے اور اس مسکین نے اسے دعا دی تھی کہ یا اللہ اسے لمبی زندگی عطا فرما تو فرمایا کہ ہم نے اس کی دعا اس کے حق میں قبول فرما لی اور اسے ہر درہم کے بدلے اسے زندگی کا ایک سال عطا فرما دیا اور اس کی زندگی میں بیس سال اضافہ کر دیا گیا روایتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر کی برکت کیا کہ اللہ تبارک وطالعہ اچھے کاموں کی توفیق اطاف فرما دیتا ہے کسی کی عمر کئی سال ہو لیکن وہ عمر اللہ کی نافرمانی میں گزرے تو یاد رکھئے وہ بڑی عمر کسی کام کی نہیں لیکن اگر عمر تھوڑی ہو اور وہ اللہ کی فرما برداری میں صرف ہو جائے تو وہی عمر کام کی ہے اور اللہ کی راہ میں دینے کا بدلہ رب العالمین ضرور عطا فرماتا ہے حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ نے آٹا گوند کر رکھا اور آگ جلانے میں مصروف ہوئیں تو اتنے میسائل نے صدہ لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دیا جائے حضرت حبیب عجمی اٹھے اور دیکھا گھر میں اور کچھ موجود نہیں تو وہی گندہ ہوا آٹا وہ اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے دیں گے تو اللہ کی راہ میں دینا کہلائے گا اللہ نے آپ کو جو دیا ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دیجئے جو آپ دے سکیں وہ اللہ کی راہ میں خرج کیجئے حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ نہ صرف مال یا کوئی اشیاء بلکہ اگر تم اپنا وقت بھی اللہ کی راہ میں دے سکو تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دو اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت کے بدلے بھی نعمتیں عطا فرمائے گا تو جب انہوں نے وہ گندہ ہوا آٹا دے دیا زوجہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ آٹا موجود نہیں تو کہنے لگی کہ آٹا میں نے رکھا تھا گندہ ہو وہ کہاں چلا گیا تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی نے رشاد فرمائے گا تو میں نے ایک غریب مسکین جو سائل جس نے صدا لگائی اس کو دے دیا اب دیکھئے عورت بھی کیسی وفا شعار ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا کی اللہ کی راہ میں دے دیا اتنے میں بس یہ بات چل رہی تھی اتنے میں پھر دروازے پر دستک ہوئی کسی پڑوسی کی طرف سے ایک تھال میں پکی ہوئی روٹیاں اور ساتھ میں پکا ہوا سالن گوشت کا سالن وہ جو ہے وہ آپ کے گھر میں بھیجا گیا تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو تم نے تو گندہ ہوئے آٹے پر سبر کیا میں نے گندہ ہوا آٹا دیا تھا غریب کو اللہ کی راہ میں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی جلدی بدلہ مل گیا کہ روٹیاں بھی پکانے کی ضرورت نہیں پڑی وہ بھی پکی پکائیں ملیں اور اضافے میں سالن بھی دے دیا گیا ہے یہ ہے اللہ کی راہ میں دینے کا فائدہ کہ اللہ رب العالمین دگنا اور بہتر عطا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا نَقَصَت صَدَقَتُم مِّمْ مَالٍ کہ صدقہ اللہ کی راہ میں دینا اللہ کے گھر میں خرچ کرنا یہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ مال میں اضافہ کرتا ہے اور بندہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے مال میرا مال میرا مال فرمایا تیرا مال کیا ہے تو نے پہنا اور اسے گلہ سڑا دیا جو کھایا اسے کھا کر ختم کر دیا حتیٰ کہ اگر تو مال چھوڑ کر مرا تو وہ مال بھی تیرا اپنا نہیں وہ اپنی وارثوں کے لئے چھوڑ گیا فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تُو نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا وہ دراصل تیرا اپنا مال ہے وہ ہے تیرا ذاتی مال تیری زندگی تو عارضی ہے یہ ختم ہو جائے گی اس لئے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں دو اور جب وہ اللہ کی راہ میں دو گے تو وہ دیا ہوا تمہارا اللہ کی راہ میں باقی رہ جائے گا روایتوں میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بسرہ کے حاکم تھے دیکھیں اللہ کی راہ میں دینا اور یہ اللہ کی راہ میں دینا یعنی اللہ کے گھر میں تعمیر کے اور اللہ رب العالمین کے گھر یعنی مسجد میں دینے کے مقابلے میں اور جگہوں پر دینے کے دیکھئے کتنے فضائل ہیں تو پھر اللہ کے گھر کی تعمیر کی کتنی فضیلت ہوگی یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری مسجد زیرے تعمیر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے لیے تقریباً آٹھ دس ٹن سریعے کی ضرورت ہے اور اہلِ سروت لوگ اللہ رب العالمین نے جن کو دیا ہے جنہیں نوازہ ہے تو کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں تو آپ کی ترغیب کے لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے ذریعے یہ دین کی خدمت لے لے مسجد کی تعمیر میں ہم حصہ اپنا جتنا ہو سکے ملا دیں اور یہ مسجد جل سے جل تعمیر ہو جائے تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو جائے اور دیکھئے اس کے مقابلے میں اللہ والوں کو کیا عمل تھا حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی شخص حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا پڑوسی موجود ہے کہ جو خوب نمازیں پڑھتا ہے خوب روزے دیتا ہے لیکن اب اس کی بیٹی کی شادی قریب ہے اور وہ اس کی جہز کی تیاری کے لیے پریشان ہے اسی وقت حضرت ابن عباس جو بسرہ کے حاکے میں اٹھتے ہیں اپنے گھر جاتے ہیں اندر جا کر چھے تھال جو سامان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ اٹھاؤ اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا یہ کافی نہیں ہے کیونکہ ہمارے اتنے سے دینے سے اگر اس شخص اب پورا ہو جاتا تو پھر شاید میں رک جاتا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے پورا نہ ہو اور یہ شخص عبادت اور روزے چھوڑ کر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کمانے میں مصروف ہو جائے اور اسے اس کی زندگی کی ضروریات پوری کرنا پڑھیں تو فرمایا کہ میرے ساتھ چلو اور لوگوں میں اعلان کراؤ جو جو اس کی بیٹی کی مدد کر سکے کرے کہتے ہیں کہ دنیا کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ مومن کو اللہ کی عبادت سے روک دے اور فرمایا ہم میں بھی اتنا تکبر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دوستوں کی مدد نہ کریں اور پھر فرماتے ہیں کہ سب نے مل کر آپ کے اعلان پر اس شخص کو اتنا دیا اتنا دیا کہ اس نے آسانی سے بیٹی کے شادی بھی کی اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت پہ بھی مصروف رہا نہ اس کے روزے چھوٹے اور نہ اس کی کوئی نماز قضا ہوئی تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر میں بھی اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر میں بھی اتنا صرف کریں کہ یہاں نماز پڑھنے والوں کو حرج نہ ہو یہاں کسی کی عبادت میں کوئی کوتا ہی نہ ہو اسے کسی عبادت میں پریشان ہی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال تمہارا مال کیا ہے تمہارا مال تو دوسروں کا مال ہے یہ تو تم چھوڑ جاؤ گے فرمایا مال تم خیرات کر لو خیرات کر دو کہ دراصل تم نے وہ مال اپنا مال بنا لیا ورنہ تو یاد رکھو جب تم اس کا فرض ادا نہیں کرو گے تو یہ مال تمہارے لئے وبال بن جائے گا اور اگر اس پر سے صدقہ و خیرات کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو تمہارے لئے آخرت میں جمع کر دے گا حضرت امام حسن امام حسین حضرت عبداللہ بن جعفر یہ تینوں آپس میں چچا زاد یہ حج کے لئے چلے اور ایک مقام پر ان کا سامان ان سے بچھڑ گیا تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اترے تو ایک خیمہ لگاوا پایا وہاں گئے تو وہاں ایک بڑیاں موجود تھی اس بڑی عورت سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کے لئے ہے اس نے کہا کہ ایک بکری ہے اس کا دودھ دولو انہوں نے اس کا دودھ نکالا اور وہ نوش کیا کچھ دیر کے بعد پھر بھوک ستائی تو انہوں نے کہا کچھ کھانے کے لئے ہے کہا یہی بکری ہے اسے زبا کرو میں تمہارے لئے کھانا پکا دیتی ہوں دیکھئے اللہ والوں کی خدمت کا جذبہ اور اس عورت کا یہ نیک عمل کہ اس نے تردد نہیں کیا بس گھر میں جو بھی چیز تھی وہ ہی ان کے لئے پیش کر دی مسافروں کے لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے بکری زبا کی اس کا گوشت پکا کر انہوں نے ان کو کھلایا اور پھر حضرت امام حسن نے ان سے کہا کہ کبھی تمہارا اگر مدینہ آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا وہ تو چلے گئے اس کا شہر آیا اس نے کہا کہ وہ بکری کہاں گئی انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے کچھ نیک لوگ تھے قریش سے ان کا تعلق تھا اور وہ حج کو جا رہے تھے میں نے ان کی خدمت کی طور پر اللہ کی رضا کی نیت سے میں نے وہ بکری ان پر قربان کر دی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جب ان میاں بیوی کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے یہاں تک کہ ایک وقت یہ آیا کہ اس وقت کے اعتبار سے انہوں نے گوبر یعنی جو اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ انہوں نے بیج کر گزارہ کرنا شروع کیا کہتی ہیں کہ آخر کار یہ مدینہ پہنچے اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں انہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے پاس تشریف لاتے ہوئے نظر آئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بڑھیاں نے تو ان کو نہیں پہچانا لیکن امام حسن نے ان کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد اپنے غلام کو بھیجا اور کہا اس بڑھی کو عورت کو بلایا اور اپنے غلام سے فرمایا کہ غلام اب سنو کہتے ہیں کہ اس بڑھی سے کہا کہ یاد ہے ہم تمہارے پاس سے ایک بار گزرے تھے تو اس عورت نے کہا کہ میں تو بھول گئی تھی لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے مجھے اب تک یاد رکھا ہوا ہے اور پھر اس عورت سے کہا حضرت امام حسن نے اپنے غلام سے کہا کہ انہیں ایک ہزار بکریاں اور ایک ہزار دینار توفے میں دو کہتے ہیں کہ وہ ان کو دیے اور کہا میرے بھائی امام حسین کے پاس جاؤ پھر امام حسین کے پاس گئی امام حسین نے پوچھا بھائی نے کتنا دیا بتائے ایک ہزار دینار ایک ہزار بکریاں کہا میری طرف سے بھی اتنا ہی پھر یہ دونوں یعنی دو ہزار دینار دو ہزار بکریاں لے کر امام جعفر کے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس پہنچی اور وہاں پہنچنے کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح آئی ہوں اور مجھے امام حسین اور حسین نے یہ نواز کر یہ یوں آپ کے پاس بھیجا ہے اور یاد دلایا کہ میں نے آپ کی ایک بکری سے خدمت کی تھی تو امام جعفر نے فرمایا پہلے میرے پاس آتی حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا پہلے میرے پاس آتی تو میں تمہیں اتنا دیتا کہ وہ دونوں نہ دے سکتے اور فرماتے ہیں پھر میں نے دو ہزار بکریاں اور اور دو ہزار دینار اس عورت کو اور دیئے اور کہا یہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں عطا کر دیا تو دیکھیں اللہ کی راہ میں دینا اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا کسی کو دینا کسی غریب کو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دینا کبھی بیکار نہیں جاتا جتنا اللہ کی راہ میں دوگے اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے گا ایک شخص تھا اس نے کہا کہ یا اللہ میں تیری راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا اور وہ رات کے اندھیرے میں اس نے یہ نیت کی کہ میں چھپ کر اللہ کی راہ میں دوں گا رات کے اندھیرے میں نکلا اور اسے کوئی شخص نظر آیا اور اس شخص نے اس کو صدقے کے طور پر جو دینا تھا دیا کتابوں میں لکھا ہے کہ پتا چلا صبح ہوئی تو اس نے جس شخص کو دیا وہ چور تھا وہ چور کو دے بیٹھا غلطی سے اس نے پھر یہ نیت کی کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ احدیث بیان فرمائی اور یہ واقعہ بیان فرمائی اس شخص نے پھر نیت کی کہ یا اللہ میں کسی کو صدقہ کروں گا کسی کو دوں گا یا رب العالمین تو میری یہ نیت قبول فرما پھر اسی طرح وہ رات میں چھپ کر دینے کے لئے نکلا تو اس نے ایک عورت کو پایا اور اس نے اس کو کچھ جو دینا تھا دیا صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ جس عورت کو دے بیٹھا وہ عورت بدکار تھی وہ اچھی نہیں تھی وہ اس کو دے بیٹھا پھر اسے ندامت ہوئی پر شیمانی ہوئی کہ میں اپنا صدقہ ان لوگوں کو دے رہا ہوں کہ جو اس کے اہل نہیں یعنی چور بدکار عورت پھر اس نے نیت کی کہ میں اس کے فدیعے میں اس کے تعوان میں اس کے بدلے میں زمانت کے طور پر اور مزید دوں گا پھر اس نے اگلی رات اللہ کی راہ میں چھپ کر لوگوں سے دینے کے لیے ایک شخص کو دینا چاہا اور جس کو دیا دے کر آئے معلوم ہوا صبح کہ جس کو دیا وہ مالدار سخی تھا جس کو وہ دے آیا کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ میرا صدقہ کہیں بیکار نہ چلا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس وقت کے نبی کو یہ وحی فرمائی اور فرمایا کہ اس شخص کی نیت اچھی تھی اور اس نے بے شک دیا جن کو وہ اہل نہیں تھے لیکن دیا میری رضا کے لیے ہے تو جو میری رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے خرچ کرتا ہے ہم اسے بھی بیکار نہیں جانے دیتے ہم اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں اور ہم نے اس کو صدقے کا پورا ثواب دیا تو یہ ہے اللہ کی رحمہ دینے کی برکات ہمارے علماء لکھتے ہیں ہمارے اسلاف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت لیس بن سعد جن کی آمدنی روزانہ ایک ہزار دینار یعنی اس وقت کے حساب سے ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لاکھ روپے روزانہ اتنی آمدنے جس کی ہو تو وہ کتنا مال جمع کر لے گا لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی آمدنی ہونے کے باوجود بھی ان پر زکاة فرض نہیں ہوئی کیوں جتنا کماتے تھے اللہ کی راہ میں اتنا ہی خیرات کر دیا کرتے تھے بس ضرورت پوری کرتے اور اللہ کی راہ میں آپ کے بارے میں آتا ہے کسی عورت نے آپ سے شہد مانگا ایک پیالے میں شہد چاہا تو حضرت لیس بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے غلاموں کو حکم دیا کہ پوری مشک بھر کر اس کو شہد دو تو کسی نے کہا کہ جب اس نے ضرورت جتنی تھی ایک پیالے کی ایک کٹورے کی اتنا تم شہد دیتے تو انہیں کہا کہ بے شک اس عورت نے تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا لیکن ہم نے اللہ نے ہمیں جتنا عطا فرمایا اس اعتبار سے انہیں عطا فرمایا ہے تو آج ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے ہم دے سکتے ہیں ہم سو پچاس ہزار پچاس ہزار لاکھ دے سکتے ہیں لیکن بسا وقت کنجوسی آڑے آ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نفس یہ نفس تمہیں روکتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے سے اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ نفس تمہیں روکتا ہے جب تک تم اس کی مانتے رہو گے تم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات سے محروم رہو گے اور جب تم اس کی ماننا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی راہ میں صدقے کی خرچ کرنے کی توفیق دے گا اور تم جب اس کی مان کر دینا شروع کر دو گے یعنی اس کی اگر نفس کی مان ہو گے اور دینا چھوڑ دو گے تو تمہارا ہاتھ تنگ ہو جائے گا لیکن اگر تم اس کی بجائے ماننے کے اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں دینے کی برکت سے تمہارے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا تمہیں خوب مال میں برکت ملے گی اور فرمایا یہ تو شیر خار بچے کی طرح ہے کہ جب ماں بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو بچہ ماں کو تنگ کرتا ہے لیکن جب ماں اس کی زد پوری نہیں کرتی تو پھر بچہ دودھ مانگنا اس طرح چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا ایسے ہی تمہارے نفس کی مثال ہے کہ جب تم دینا چاہتے ہیں تو تمہارے اندر تمہیں یہ نفس خیال دلاتا ہے اور شیطان کے بارے میں فرمایا شیطان تو تمہیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دو گے تو کم ہو جائے گا تنگی ہو جائے گی لیکن اللہ رب العالمین تمہیں خرش کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو خوب دو خوب خرش کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں یوں برکت دے گا حضرت علیہ السبن سعید کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ تین سو ساٹھ مسکینوں کو صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے اور پھر یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اپنا مال میرے حوالے کر دے میں اور آپ غور تو کریں کہ یہ مال ہمیں کس نے دیا اللہ نے عطا فرمایا وہ جب چاہے گا مال لے لے گا پچھلے سال سیلاب آیا پچھلے دنوں آپ نے زلزلے کا سنا جن کے پاس کتنے کتنے مال یعنی زیادہ دیں تھی سب پانی میں بہ گئے ایک جھٹکا زمین کا لگا سب برباد ہو گیا کچھ بھی نہیں بچا سلاب میں دیکھئے کتنے مہنگے مہنگے ہوتل بہ گئے پانی میں جن کی آمدنی سالانہ لاکھوں ڈالر کے حساب سے تھی لیکن اللہ کی طرف سے دیکھئے کہ کیسا امتحان کہ وہ بہ گیا اسی طرح ہم بھی اپنے مال پر یہ غرانہ ہوں کہ یہ مال باقی رہے گا ہم چلے جائیں گے اور یہ مال دوسروں کے حوالے ہو جائے گا اگر ہم نے اپنے مال کو اپنے لئے بچا لیا آخرت کے لئے محفوظ کر لیا حضرت بحل الدانہ کا کہ ہم نے وہ واقعہ نہیں سنا اس حدیثِ قدسی کے روشنی میں یہ واقعہ کہ جس طرح ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ کی وہ زوجہ اسی طرح سیر کے لئے نکلی اور راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک مجذوب وہ مٹی کے گھر بنا رہا ہے یعنی اس تناظر میں اس واقعے کو سنیئے کہ ہم اللہ کے گھر کو بنائیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو اللہ کے لئے گھر تعمیر کرے یعنی مسجد کو تعمیر کرے مسجد بنائے بعض عبائتوں کا خلاصہ کہ چاہے وہ چیل کے گھونسلے سے چھوٹا کیوں نہ ہو یعنی سمجھانے کے لئے کہ دیکھیں اللہ کے گھر میں تعمیر کی نیت سے خرش کرنا چاہے وہ جتنا اپنی استطاعت کے مطابق ہو اتنا ہی صحیح فرمایا اتنا خرش کرنا کہ وہ گھونسلے جت سے بھی چھوٹا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کے لئے گھر بنا یعنی مسجد تعمیر کرے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے یہ بات چھوٹی بظاہر سننے میں ضرور لگتی ہے لیکن ذرا غور تو کریں کہ ہمارے نام کا جنت میں گھر بن جائے تو اللہ رب العالمین کیا ہمیں ہمارے نام کا جنت میں گھر بنا دے اور ہمیں اس گھر سے محروم رکھے گا مطلب یہ کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اور اللہ کی رضا کی نیت سے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ گھر بھی اس کے لئے جنت میں بنائے گا اور اسے بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا یعنی اس کا داخلہ بھی یقینی ہو گیا جب اس کا گھر وہاں ہے تو پھر وہ جنت سے باہر کیسے رہ سکتا ہے وہ اس گھر میں بھی تو جائے گا اللہ اسے اس گھر میں داخل کرے گا اس کا گھر بنا دے اور اسے جنت میں نہ بھیجے یہ کیسے ممکن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اس تناظر میں سنیے کہ اس عورت نے جب اس مجذوب کو دیکھا کہ وہ مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گھروندے یہ گھر کیوں بنا رہے ہو کہنے لئے کہ بیچ رہا ہوں کہا کہ کس کے گھر ہیں یہ کہنے لئے کہ جنت کے گھر ہیں یہ وہ اللہ کے ولی تھے اور وہ مجذوب تھے یا علیہ اللہ کی سب سے عالی قسم مجذوب کہتے ہیں کہ اس نے اس عورت نے یقین کر لیا اس کی بات پر آج ہم بھی یقین رکھیں کہ ہمارا کتنا یقین ہے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آپ کے الفاظ پر آپ کی احادیث پر کہ اللہ ہمارے لئے جنت میں گھر بنائے گا اس کا یقین تھا اور اس نے کہا کہ اس کی قیمت اس نے اس وقت کے حساب سے کہا کہ ایک دینار ایک درہم معمول اسی قیمت بتائی یقین کی بنا پر کبھی ہم کبھی کسی پاگل کی بات پر یقین کریں گے کبھی نہیں اور وہ بظاہر پاگل نظر آنے والے مجذوب دیوانیں ان کی بات پر انہوں نے یقین کیا اور ان کا کہا کہ ٹھیک ہے فوراں جو ہے وہ قیمت ادا کی کہا میرے نام یہ گھر جنت میں کر دو اس نے اسی وقت ساتھ نام لکھ دیا کہ یہ اس عورت کے نام پر یہ گھر ہے وہ چلی گئی رات ہوئی کچھ رات کا پہر گزرا تو ایک خادم نے ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ بادشاہ سلامت بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے پاس گئی وہ گھبرا گئی کہ اچانک بادشاہ نے کس طرح طلب کیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا کسی محل کا سودہ کیا تھا آج اور ان کے تو ذہن میں بھی نہیں کہ میں ایک مٹی کا گھر خرید کر آئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ یاد دلایا کہ اچھا ہاں ایک مجذوب تھا وہ مٹی کے گھر بنا رہا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں اس سے میں نے ایک درہم میں جو ہے وہ گھر خریدہ تھا وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جنت کے اندر محل بنا ہوا ہے اور اس محل کے اوپر تمہارا نام لکھا ہوا ہے جب میں نے اس گھر میں جانا چاہا تو مجھے روک دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ یہ تمہاری بیوی کے نام ہے یہ گھر جس کے نام یہ گھر ہے وہ ہی اس میں داخل ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو اس کے پاس صبح ہوتے ہی وہاں پہنچے پھر دیکھیں وہ گھر بنا رہے اور پھر اس بادشاہ نے کہا کہ یہ گھر بے چوکے تو اس مجذوب نے کہا کہ قیمت اس نے کہا کتنی قیمت لوگے کہا تمہاری ساری سلطنت لوں گا قیمت میں کہا ایک دن پہلے ایک دن آر ایک درم قیمت تھی اور ایک دن میں اتنی مہنگائی یعنی سوچنے کی بات ہے تو انہوں نے کتنا پیارا جواب دی اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری بی بی نے بغیر دیکھیں مان لیا تھا اور تم دیکھ کر آ رہے ہو دیکھیں کی قیمت اور ہوتی ہے اور بن دیکھیں کی قیمت اور ہوتی ہے اس لئے آج ہم غور کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے گھر تعمیر کرو اللہ کا گھر مسجد جو بنائے اس کے لئے جنت میں گھر بنے گا تو آج ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اگر ہمارا یقین ہو تو دیکھئے تو صحیح سوچئے تو صحیح کہ یہ گھر اللہ کی تعمیر کہ جو آج ہم مٹی یعنی مٹی سے اس گھر کو تعمیر کریں گے مٹی کے بلاگ بنیں گے یہ لگیں گے رب العالمین ہمارے لئے کیسا گھر بنائے گا اس میں سونے چاندی کی ہیٹے لگی ہوئی ہوں گی ایسا گھر جنت میں تعمیر ہوگا ہم مٹی کی گارہ بناتے ہیں مسالہ بناتے ہیں اور فرمایا اس میں مشک اور انبر کا مسالہ استعمال ہوا ہوگا اور ہم شیشے سے تضیین کرتے ہیں مسجد کے محراب و ممبر کو روشن کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تمہارا گھر جنت میں ہوگا اس میں اللہ رب العالمین ہیرے اور جواہرات اس میں جڑ رکھے ہوں گے اور اس کی روشنی ایسی ہوگی جو سورج سے زیادہ ہوگی اور تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جائے گا اور تمہارے آنکھوں پر روشنی پڑے گی اور پھر وہ روشنی اتنے تیز ہو جائے گی کہ جنت میں اللہ رب العالمین اس روشنی کی برکت سے تمہیں اپنا دیدار کرنے کی سعادت عطا فرمائے گا تو یہ اتنی ساری فضیلتیں آخر کیسے ملیں گی جب ہم ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کریں اور یقین رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے عمال پیش گئے گئے اچھے عمال بھی اور برے عمال بھی اور برے عمال میں فرمایا گیا کہ جس سے اللہ نے کوئی صورت یاد کرائی یعنی جس نے کوئی صورت یاد کی قرآن کی یا کوئی آیت اسے دی گئی اور وہ اسے بھلا دے تو فرمایا گیا یہ بھی اس سے بڑا گناہ میرے نزدیک کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے گناہ بھی مجھے یوں دکھائے گئے کہ ہر گناہ میرے سامنے کر دیا گیا اور آپ نے فرمایا میری امت کا ہر اچھا عمل بھی مجھے دکھایا گیا اور ان اچھے عمال میں کیا عمل فرمایا کہ میرا کوئی امت ہی اگر مسجد سے تنگا بھی نکالے گا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے سوا بتا فرمایا گا یعنی اچھا عمل مسجد کی صفائی تو مسجد کی صفائی مسجد کی تعمیر مسجد کی آبادکاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ پھل چن لیا کرو تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت کے باغات کیا ہیں آپ نے فرمایا وہ مسجدیں ہیں جب مسجدوں کے پاس سے جاؤ تو وہاں داخل ہو کر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا کرو تو تم نے ایسا ہے گویا کہ جنت کے باغ میں سے تم نے گویا کہ پھل چن لیا اور تم نے وہ استعمال کر لی یہ مسجد اللہ کے لئے اللہ کی طرف سے تمہارے لئے جنت کے باغ ہیں آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ زمین پر مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسند جگہ وہ بازار ہیں سب سے ناپسند جگہ اللہ کے نزدیک بازار اور پسندیدہ جگہ مسجد اور ہمارا حال کیا ہے جو پسندیدہ جگہ ہیں وہاں اتنا خرچ نہیں کرتے اور جو ناپسند جگہ ہیں وہاں پر ہم بے بہا خرچ کرتے ہیں بازاروں میں دیکھئے کتنے ہزاروں کی لوگ شاپنگ کر لیتے ہیں اب عید کے لئے لوگ تیاری کریں گے میں نہیں کہتا کہ تیاری نہ کریں ضرور کریں اللہ نے دیا نوازہ لیکن آپ یہ تو دیکھئے کہ ہم بازاروں میں اتنا خرچ کرتے ہیں اپنی کھانے پینے کے لئے اپنے پہننے کے لئے اپنے گھر کی آرائش کے لئے اتنا کچھ خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ کے گھر کے لئے جو اللہ کو پسند ہیں جو جگہ ہیں وہ آہاں خرچ کیوں نہیں کرتے شاہ جہاں بادشاہ جو گزرا اس نے اپنے قلعے کے سامنے مسجد بنائی چودہ اکڑ پر وہ مسجد تعمیر ہوئی ہماری تو مسجد ہی چھوٹی سی ہے آدھا کیا پونہ اکڑ چوتھائی اکڑ بھی نہیں ہوگا اور اس نے چودہ اکڑ پر وہ مسجد بنائی قلعے کے سامنے اور اس نے یہ نیت کی کہ میں جب اپنے محل سے نکلو تو میرے سامنے سب سے پہلے جو نظر آئے مجھے مسجد دکھائی دے اور وہ بادشاہ کتنا نیک تھا دیکھئے روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے جب مسجد بنوائی پتھر ایران سے منگوائے اور اس نے جب یہ نیت کی کہ وہ موتی مسجد کے نام سے آج بھی وہ مسجد موجود کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جب مسجد کا سنگے بنیاد رکھنے کا وقت آیا تو سنگے بنیاد کون رکھے کہ جب بالغ ہونے کے بعد سے جس کی کبھی تحجد قضا نہ ہوئی ہو اور پھر جب آخر کار کوئی شخص نہیں ملا تو پھر انہوں نے خود جو ہے وہ اس مسجد کا سنگے بنیاد رکھا اور پھر ان کا یہ گویا کہ وہ چھپا ہوا کام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ جو وقت کا بادشاہ بھی ہے اور نماز کا بھی ایسا پابند ہے کہ فرض تو فرض کبھی ان کی تحجد بھی غذا نہیں ہوئی تھی ایسی انہوں نے مسجد بھی تعمیر کروائی اور آج تک وہ مسجد تعمیر ہے تو آپ دیکھئے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کا گھر بنانا یہ کتنی فضیلت کا باعث ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا انما یعمرو مساجد اللہ من آمنا باللہ وليوم الاخر واقام الصلاة وعات الزکا ولم یخشا الا اللہ بے شک اللہ کا گھر وہ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں درتے اور فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے دراصل وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو ہماری اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے زمین پر دیکھئے اللہ رب العالمین نے حضرت عادم علیہ السلام کے ذریعے علماء لکھتے ہیں جب زمین کی جب اللہ رب العالمین نے زمین کی تخلیق فرمائی تو اس پر سب سے پہلے قابت اللہ کی جگہ کو متعین کیا گیا یعنی مسجد کو اور دیکھئے کہ مسجد کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ تشریف لائے سب سے پہلے آپ نے مسجد تعمیر کروائی حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عبد الرحمان بن عوف فرماتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا جو دو بھائی سحل اور سحل ان کی جو جگہ تھی وہ پیسے دے کر جب خریدنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی اس میں حصہ ملاؤ مسجد کی تعمیر میں آپ نے اپنا حصہ ملائا اور اپنا حصہ ملانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جب تک اس میں نماز پڑھی جاتی رہے گی اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہے گا اور فرمایا مسجد ایسی جگہ ہے کہ اس میں جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے جب تک اس میں نماز پڑھی جاتی رہے اس میں اعتقاف کیا جاتا رہے اس میں ذکر و اذکار ہوتا رہے اس میں تراوی پڑھی جاتی رہے جتنے نیک کام ہوں گے جو جو اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے یہ ثواب جاریہ یعنی صدقہ جاریہ کے طور پر اس کے لئے جاری فرما دے گا وہ تو مر جائے گا اس کے لئے ثواب لکھا جاتا رہے گا تو کتنی فضیلت کی باعث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں ہی ہیں جو دراصل ہر جگہ کے لئے یعنی ہر چیز کے لئے تعلیم و تربیت کا مرکز ہوں مسجدیں مسجدوں کے اندر فلاحی کام ہوں مسجدیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت فرماتے مسجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تعمیر فرماتے تھے مسجد کے اندر جہاد کی تربیت ہوتی تھی مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام مسجد میں کیا کرتے تھے فیصلے ہوا کرتے تھے لوگوں کے مسجدوں میں جھگڑے نمٹائے جائے کرتے تھے مسجدوں میں تو ہمارے لئے مسجد یہ ہمارے لئے مسجد اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا انام ہے قیامت کے دن یہ ساری مسجدیں کعبے کا سہن بنا کر اٹھائی جائیں گی اور پھر جب یہ مسجدیں جس جس نے اس میں حصہ لیا ہوگا یقیناً وہ اس سہن میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے ضرور اسے بیٹھنا نہ نصیب ہوگا اور روایت میں آیا کہ اس طرح رب العالمین مسجدوں کو جنت کا حصہ بناے گا تو ہمیں یہ چاہیے آج کی گفتگو کہ ہمارے لئے ہمیں یعنی اتنا ہاں آج ہم غور کر لیں ہم نیت کر لیں اتنی ساری گفتگو کے بعد اتنے فضائل سننے کے بعد ہمارے در ایک جذبہ آنا چاہیے مہانہ ممبرشپ ہم نے شروع کی ہے ایک ہزار روپے صرف اور ہمارا حدف ہے کہ سو لوگ ہمیں ایسے مل جائیں جو ہر مہینے ایک ہزار روپے دیں مسجد کے لئے اور مسجد کی تعمیر میں کم و بیش ایک کروڑ روپے کی تقریباً اخراجات ہیں یعنی آٹھ دس ٹن سریعے کی ضرورت ہے پانچ سو سیمٹ کی بوریاں ہیں اتنی بجری کی ضرورت ہے تو جو حضرات اللہ نے جن کو نوازہ ہے جن کو دے رکھا ہے آپ دے سکتے ہیں دیجئے دیکھئے دینے کے بعد شاید آپ کی یہ مال کی کمی اللہ رب العالمین کسی نہ کسی تنا بوری کر ہی دے گا یہ ہو ہی جائے گی جو دیتے ہیں ان کے مال میں کتنا کم ہوا جنہوں نے دیا آج تک ان کے مال میں کتنی کمی اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے جو لوگ ڈاؤن کا ایسا وقت گزرا کہ لوگ جو ہے وہ اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے دیکھی ہمیں دیا ہم نے زندگی گزاری ہمارے سب کام ہوئے لوگوں نے شادیاں کی لوگوں نے دعوتیں کی سارے کام ہوئے جب وہ وقت بھی گزر گیا تنگی کا انتہائی تنگی کا تو اگر اب ہم خوشحالی میں اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے تو ہم دیں اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ملائیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے ہم اللہ کی تعمیر گھر کی تعمیر میں حصہ لیں انشاءاللہ اس کے ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی میں امید کروں گا اور میں منتظر رہوں گا کہ ایسے لوگ جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہے یعنی جس کو اللہ نے دیا ہے ایک ایک لاکھ روپے دینے والے سو بندے ہو جائیں گے کروڑ جمع ہو جائے گا اور مسجد میں ماشاءاللہ دو ڈھائی ہزار لوگ نماز پڑھتے ہیں دو ڈھائی ہزار لوگ اس سے زیادہ ہی لوگ آتے ہیں تو اتنے تو ہوں گے ان میں سے جو ہے وہ سو لوگ تو اس سے ہوں گے جو ایک ایک لاکھ روپے دے سکتے ہیں کوئی پچاس ہزار دے سکتا ہے کوئی دس ہزار دے سکتا ہے دینے کی نیت تو کریں اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ رسک میں برکت دے گا وست دے گا اللہ آپ کو حمد دے گا اور رب العالمین آپ کا یہ دیا ہوا ضائع نہیں جانے دے گا دنیا میں نہ صحیح آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ملے گا انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنت عدا فرمائے